محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ہمارا عقیدہ نہیں ہوتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا ہم مسلمان ہوئی نہیں سکتے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر یقین نہیں رکھتا آخری رسول ہونے پر یقین نہیں رکھتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے اور یہی وہ فرق ہے جو ہم میں اور قادیانیوں میں ہے قادیانیت بسیکلی اسلام کے خلاف ایک بہت بڑا فتنہ ہے ہر دور میں غلام رسول پیدا ہوئے قادیازم میں پیچھے تصویر ہے نہ صرف پاکستان بنایا بلکہ اس وقت غلام رسول غازی علمدین شہید کا کیس بھی لڑا جب اس نے راجبال کا قصہ تمام کیا ہر دور میں غلام رسول پیدا ہوئے ہوتے رہیں گے آج بھی الحمدللہ اس ملک میں غلامان رسول ہی کی حکومت ہے عمران خان صاحب خود غلام رسول ہیں وہ جب مدینہ پاک میں اترتے ہیں تو پیدل پاہ اترتے ہیں ہم سب کو ہمیشہ جب سپیچ کرتے ہیں کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں ان کی زندگی آپ کے لئے آئیڈیل زندگی ہے تو ابھی جو ایک بات چل رہی ہے کہ قادیانیوں کو کسی کمیشن کا حصہ بنا دیا گیا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے کابینہ میں اس کا ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا عمران خان صاحب نے اس تجویز کو رد کیا ان نے کہا کہ یہ نازک مسئلہ ہے اس کو نہ شہریں قادیانی تب کسی کمیشن کا حصہ بن سکتے ہیں جب وہ خود پہلے اپنے آپ کو نون مسلم مانے اور جب وہ خود آئین پاکستان کو مانے جب تک وہ آئین پاکستان کو نہیں مانتے اپنے آپ کو نون مسلم نہیں مانتے ان کو کسی کمیشن میں ممبر بنانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور اس بات کی وضاحت ہمارے مذہبی امور کے وزیر جناب پیر نرالحق قادری صاحب نے بھی کی ہے تو بلکل آپ تسلیح رکھیں اس طرح کی جو کوئی خبریں پھیلارہے ہیں یہ بلکل افواہ ہے ان کو کسی بھی کمیشن کا نہ حصہ بنایا گیا نہ کوئی بنا سکتا ہے یہ جو ہماری حکومت ہے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں ملی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت پہ ہم ہیں وزارتیں اور حکومتیں جو ہیں وہ قربان اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو سب سے پہلے ہم جو ہیں اقتدار کو لاکھ ماریں گے اور ہم ختم نبوت پہ شان رسالت پہ سپاہی ہیں میاں صاحب میاں نواز شریف صاحب کے دور میں بھی ایک مسئلہ اٹھا اس وقت بھی ہم نے آواز اٹھائی کھڑے رہے اور اب بھی کبھی کوئی ایسی ایشو ہوگا تو ہم آواز اٹھائیں گے انشاءاللہ ایک خبر زور و شور پہ ہے اور وہ ایک ایک غیدیانی ممبر کو اقلیتی کمیشن دن کا رکن نمزد کیا گیا ہے اس طرح کی کوئی خبر میں کوئی صداقت نہیں یہ فیصلہ کیبنٹ نے کرنا ہے اور کیبنٹ انشاءاللہ تعالی وہ فیصلہ کری گی جو ختم نبوت کی تحفظ کی یقین دہانی جس فیصلے سے ہو انشاءاللہ تعالی ہم حضور نویل کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے عقیدے کو ایمان کا لازمی جس سمجھتے ہیں اور اسی کیلئے ہر حد تک جانے کیلئے پیار